موسیقی السلام علیکم آج میں چکن جلفریزی بنانے لگا ہوں اب اس کے لئے کیا کیا سامان چاہیے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ ہے آدھا کلو چکن بریسٹ یعنی چکن کے سینے کا حصہ ہے تقریباً آدھا کلو ہے یہ اچھا اب اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ ہے تماتر ہیں تقریباً تین تماتر ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی بیچ میں نے نکال لیا ہے اور یہ ایک آدھا پیاز ہے جس کو میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے ایسے اچھا پھر اس کے اندر ہے شملا مرچ ہیں کچھ ہرے شملا مرچ ہے ہرا شملا مرچ مرچ اور لال شملا مرچ یہ دو ہیں اچھا اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے یہ لیا ہے یہ آٹھ سے دس لسن کے جویں ہیں جن کو میں نے باری باری کاٹ لیا ہے یہ تقریباً ایک ڈیڑھ انچ موٹا لمبا ادھرک ہے جس کو میں نے باری باری لمبے لمبے کاٹ لیا ہے ایسے اچھا یہ تین سے چار ہری مرچ ہیں جن کو میں نے آدھا آدھا کر دیا اور یہ ہے دھنیا تھوڑا سا اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اچھا اب اس کے اندر ہے لیمو اس کا آدھا لیمو جائے گا اور یہ ہے ٹیماٹو پوری جس کا اتنا سا تقریب آرے سے بھی کم میں نے لیا اور اس کو میں نے پانی میں ملا کے پتلا کر دیا ہے اچھا اور مسالوں میں کیا چاہیے ہمیں مسالوں میں سب سے پہلے یہ آدھا چمچہ ہلدی اور ہے اس کے اندر ایک چمچہ ہے زیرہ پاوڈر یہ ایک چمچہ پپری کا پاوڈر ہے اور یہ ڈیڑھ چمچہ دھنیا پاوڈر ہے اور یہ ایک چمچہ لال مرچ ہے یہ کشمیری لال مرچ ہے اور یہ آدھا چمچہ گرم مسالہ ہے جو ہم آخیر میں ڈالیں گے اچھا اس کے علاوہ ہم پاس ہے ڈارٹ سویا سوس ہے یہ اور ہے ٹیمائٹو کیچپ اور ہے یہ ایکسٹر ورجن آلیو آئل آپ کسی بھی تیر میں بنا سکتے ہیں ویجیٹیبل آئل میں بنائیں گی میں بنائیں جس میں بھی آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اچھا تو اب طریقہ کیا ہے اس کے بنانے کا اچھا سب سے پہلے آپ اس کے اندر تھوڑا سا تھیل ڈالیں یہ تقریباً میں چار ٹیبل سپول کے قریب میں نے آلیو آئل ڈالا اس کے اندر اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا یہ ہے ہمارا لسن یہ اس کے اندر ہم نے لسن ڈال دیا اور اب لسن کو تھوڑا سا بھولیں گے اور اس کے بعد پہ ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو اس پہ فرائی کریں گے تاکہ چکن کی جو بو ہے وہ نکل جائے گوشت ہو چکن ہو اگر بو نکال نہیں ہو تو لسن کے ساتھ اس کو آپ فرائی کریں شروع میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بو نکل جاتی ہے اچھا یہ لسن ہلکا ہلکا براون ہونے لگا ہے اس کو جڑانا نہیں ہے اب اس میں آنس کی پھن ڈال دیں اور تیز آنچ سے چھپھولیں جب تک یہ یہ اس کے بعد سپیر ہو جائے اور پھولیر میں میں ایک ہوں اس کو آپ شرط پی کن کریں تو آنس کی پھولیں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں اور اس کے بعد میں اس کا میں چھولا تھوڑا ہلکا کروں گا اور اب اس کے اندر جو ہمارے مصالے جاتے وہ میں آدھا ڈالوں گا یہ ہے حلدی یہ میں نے تھوڑا سا حلدی ڈال دیا اس کے اندر اور یہ ہے ریپٹی کا پاوڈر یہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا اس کے اندر اور یہ ہے ڈال مرچ یہ بھی تقریبا تھوڑا سا ڈال دیا اور یہ ہے وہ زیرا زیرا پاوڈر یہ بھی ڈال دیا اور یہ دھنیا پاوڈر یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو بھونے چھولا تیز کر کے اب اس کو بھونے اچھی طرح اور اچھول پاوڈر اور پانی ڈالیں اور اس کو ایک چار پانچ منٹ کے لیے ڈگ دیں ہمیں پانچ منٹ کے بعد آنگا اچھا ایسے دو منٹ ہو گئے ہمیں کول کے دیکھتا ہوں پانچ منٹ کھڑ 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 کھ ڑ کھڑ گھڑ کھڑ کھڑを Arenden Nothing Read ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو ہے ٹھیکن کو نکال دیں ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ اسی یہ سبجیاں ڈال دیں لیکن میں یہ کروں گا کہ ٹھیکن نکال دوں گا اور ٹھیکن نکالنے کے بعد میں ٹھیکن اس کو پساؤں گا بجارہ کیوں کہ ٹھیکن بن گیا ہے اور اب میں ٹھولا بن کرتا ہوں ٹھولا بن کرنے کے بعد یہ ٹھیکن جو ہے اس کو اپنے نکال دیں گا اچھا اب یہ میں نے سارے ٹھیکن نکال دی ہے یہ بھی بات میں ڈالوں گا اب میں نے دوبارہ چھولا گرم کیا اور اس کے اندر ہمیں ڈالوں گا یہ پیال ٹھیک ہے پیال ڈال کے اس کو بہتا پرائی کروڑا ٹھیک本当 germ ڈال کے میں ٹھیک ہے دی خوبصور پہ پیال چاہی ہے جہاں ٹھیک نہیں دے ٹھیکن نکال دے ایک کبھل سکون کے سری دیئے اس کے لئے دال دینا رہا ہے اور اس کے لئے یہ کم لے مرس ہے لال ہو جارہا یہ دونوں دال دینا رہا ہے اور اب میں جو بکایاں مثالیں ہیں وہ اس میں ڈالتا ہوں یہ ہے جناب آپ کا خلو بے گیا اور یہ ہے آپ کا زیرا زیرا بے گیا اس میں یہ ہے دھنیا پاوڈر اور یہ ہے پرپرکا پاوڈر یہ ہے اور یہ ہے سرکھ میں نال میں یہ ہے اور اس کو اس کی طرف بہت کیونکہ اب اس کو اس کی طرف بہتنے اور اب اس کے لئے آپ یہ دال دیں یہ جو آپ کا تماتر تماتر بھی دال دیں اس میں اور تماتر کے ساتھ یہ جو آپ کا ادھر جو کٹا تھا یہ بھی دال دیں اور یہ ہری مچ یہ بھی دال دیں اور اور اب ان کو اچھی طرح اچھا اور اس کے اندر یہ جو ہم نے بنایا تھا چماتو پیسٹ چماتو پوری اس سے جو ہم نے چماتو پیسٹ بنایا تھا یہ بھی اس کے اندر دائم 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 دیکھا چماتو پیسٹ دائم 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 ملتے ہیں اس کی طرح ٹھائٹو کےچپ ٹھائٹو کےچپ چھیکن میں ڈال دیں گے پھر اس کو اس کی طرح موسیقی 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 جو نیبو تھا یہ نیبو کا بکایا رد جو ہے نا یہ بھی اس کے در دل دیئے میں نے اور اب اس کے در یہ جو ہرا دھنیا تھا کاٹ کر رکھا تھا ہم نے یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہمارا چکن جل فریزی تیار ہو گیا یہ دیکھیں جناب یہ ہے جناب چکن جل فریزی یہ ہے ہمارا چکن جل فریجی اس کو آپ کھائیں اپنے مہمانوں کو کھلائیں اپنے گھرمانوں کو کھلائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی فرمائشہ ہے تو کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم آپ کو وہ بھی بنا کر دکھا سکیں اچھا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی